یہ کیس تو آپ سب کو یادی ہوگا اس کیس کے حوالے سے جب پہلی دفعہ میں نے پوسٹ کیا اور میں آج تمام خواتین سے ریکویسٹ کروں گا اس سے سبق سیکھ لیجئے میں نے کافی عرصے پہلے جب یہ کیس نیا نیا آیا سب لوگ لگے ہوئے علی زفر تو ہے یہ ایسا اور کہاں کہاں سے لڑکیاں آگئیں ارے میں نے اس کو میسج کیا تھا تو علی زفر نے یہ کر دیا تھا اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا تھا علی زفر تو یہ کرتا تھا علی زفر وہ کرتا تھا جیسے علی زفر جو ہے اڑ کے لوگوں کے گھر پہ جاتا تھا دروازہ کھٹکاتا تھا اسلام علیکم باجی آپ کے گھر پہ میں ہریسمنٹ کرنے آئے ہوں کوئی خاتون موجود ہے مطلب وہ خود آپ لوگوں کے پاس آتا تھا گاڑی میں اور کہتا تھا میں بیٹ جاؤں کی گاڑی میں اور خود آپ کو فیس بک پہ میسج کرتا تھا کہ بھئی میں آپ کو کیا کہیں لے جا سکتا ہوں اور علی زفر جو ہے وہ کانسٹ سے جب ہوتا تھا تو خود آڈینز میں جا کے لڑکے نوٹا تھا چلو سائی ماں تم آجو چلو تم رضی ہے تم آجو چلو تم رکعی ہے تم آجو خود آ کر سیلفی کھچوانے کے بہانے آپ کے اندر گھستا تھا ہے نا یہ والی باتیں ہر جگہ پوسٹ کرنا شروع کر دی گئی اپریل ٹوئنٹی ایتھ ٹو تھاؤزن ایٹین کو میں نے ایک ٹوئٹ کیا جس پہ بہت بیشنگ ہوئی تھی اور یقین مانے اس ٹوئٹ کے بعد ایک میڈیا بائنگ ہاؤس کی خاتون نے مجھ سے کہا کہ تمہارے سپانسرشپ خراب ہوں گے کوئی سپانسر نہیں دے گا کیونکہ جتنے بڑے بڑے برینڈز ہیں ان سب میں خواتین بیٹھی ہیں اور وکار زکا تمہیں پتا ہے خواتین یہ تو سن سکتی ہیں کہ ان کی فیور میں کوئی بات کرے لیکن اگیس نہیں جانا چاہیے تمہیں میں نے کہا اچھا بھئی اللہ مالک ہے رزق اللہ دینے والا ہے یہاں میں نے پوشٹ کیا تھا جی کہ جب تک لڑکی کو اچھا لگتا ہے جب لڑکی کا مود نہ ہو تو سیکچول ہریسمنٹ لڑکی نمبر مانگے تو لڑکا نمبر مانگے تو لڑکا نمبر مانگے تو لڑکا نمبر مانگے تو لڑکا نمبر مانگے پہلے کوٹ میں فائل کرتی میڈم سوشل میڈیا کیوں میں نے میشہ شفیق کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ایک کمپلین ایک ای میلز ایف آئی اے سائبر کرائم میں کر دو کہیں کر دو پہلے اور اس کی کافی شیئر کرو کہ وہاں سوشل میڈیا پہ آگے اچھلکوت کر دے گا جب اتنی ہمت ہے کہ سوشل میڈیا پہ اچھلکوت کرنی ہے تو بھائیک قانون نافذ کرنے والے ادارے بشک رشوت لیتے سفارش لیتے آپ پہ کمپلین ایک ریٹن ایف آئی آر کچھ تو ڈال دیں اور اس کو یہاں ڈالیں طریقہ کار بھی ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں پولیس میں ہم نے فائر کٹوائی اس نے ریپلائی نہیں دیا صحیح طرح انصاف نہیں مل رہا اب ہم آتے ہیں سوشل میڈیا پہ اس ٹویٹ کے بعد یقین مانے اگر اسی کو کھولیں گے تو اتنے لڑکیوں نے میشے شفی نے تو فوراں بلوگ کر دیا اور جن جن خواتین نے بڑے بڑے برینڈز کی بولا وکار زکا یہ اے وکار زکا دیکھنا اس کا انجام کیسا ہونے والا ہے اچھا انجام میں بھی آپ کو دیکھاتا ہوں اس کیس کا ہوا کیا ہے لیکن اس سے پہلے جو خواتین ایک دم لڑنے مردے آ جائیں گی اب اور میرے سپانسر کے پیچھے سب سے پہلے آتی ہیں کہ نہیں نہیں وکار زکا کیا ہے سپانسرشپ روکو اچھا وہ بھول جاتی ہیں کہ خواتین کے لیے اٹھوٹ کے جاتا ہے لیکن نہیں یاد یہ رہے گا کہ جی ایک ریپ کیس میں ایک عورت کو وکار زکا نے سزا دلوا دی یہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے عورت کو سزا کیسے دلوا دی وہ رضا مکٹی کے کیس میں تو عورت ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی لیکن یاد رکھیں یہ وکار زکا ہی ہے اب یہ علی زفر کا کیس میں بتاتا ہوں میں نے آ کر کلیرلی بتایا کہ جی ڈومیسٹک وائلنس یہ جو ہے نا ڈومیسٹک وائلنس کبھی عورت نہیں کرتی اس لیے طلاق میں مردوں کا نائنٹی نائن پرسنٹ ہاتھ ہوتا ہے یہ بھی میں نے ہی بولا ہے آن سکرین بیٹھ کے میں نے ہی بولا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجرے جو ہیں وہ عورتیں اورگنائز کرائیں اور آیاشی کریں مرد کرتے ہیں اس لیے عورتوں کو پروپ پر حقوق ملنے چاہیے ڈیورس میں مردوں کا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے تو مردوں کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے عورتوں کے اوپر مرد ہاتھ اٹھاتے ہیں کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ کسی عورت نے مرد کو اتنا مارا ہو کہ اس نے پولیس میں جا کے کمپلینٹ کی ہو تو یہ عورتوں کے بلکل ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور اس کے لیے آواز اٹھانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں کہ آپ کے ساتھ domestic violence ہوگا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں بنگلہ دیش کی ترقی میں عورت کا ہاتھ ہے سری لنکا کی عورت سری لنکا کی ترقی میں عورت کا ہاتھ ہے پاکستان میں جب تک عورتوں کو اٹلیس گھر سے بیٹھ کے آن لائن ہی کام کرتے ہیں دو بھائی جب تک نہیں دوگے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا سارا لوڈ مرد نہیں اٹھا سکتے یہ پوسیشن اولڈر لڑکیاں کہاں جاتی ہیں ان سے کام لو بھائی اب یہ میں اس لیے دکھا رہا ہوں آپ کو کہ یہ عورتوں کی سائٹ بھی لے چکا ہوں میں کوئی یہ نہیں ہے جی کہ مجھے صرف اور صرف مردوں کے لیے حق عوال اٹھانے کا شوق ہے اور مجھے شوق ہے نہیں جی بس مرد ہی ٹھیک ہوتے ہیں یہ دادا دادی سامنے بیٹھے ہوئے دوست سارے بیٹھے ہوئے اور اس ناچنے کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ برکت ختم ہو گئی دوسری چیز نائنٹی اور وہ بول رہی ہو کہ تمہاری میری اگر بات سنو گئے تو تمہیں کام ملے گا ہمارے ہاں جو مرد ہیں یہ ذرا سے پیسے آنے کے بعد جو عیاش پرست بنتا ہے ان کو کوڑے پڑھنے چاہیے کہ یار تمہیں ایک بیوی مل گئی اس کے بعد تمہیں ایک اور بھی چاہیے ایک گھر میں بیوی ہے اس کے بعد تمہارا آئیڈیا کیا ہے یار ایک بیوی کا خرچہ میں اور اٹھاؤں گا ریلیشنشپ کا سب سے اہم جو ایک پوائنٹ ہے یہ ساری باتیں کرنے کے بعد بتانے کا مطلب یہ کہ بھائی عورتوں کی سائٹم کھڑے ہوتے ہیں اور ہم یہ مانتے ہیں کہ مرد بہت کمینہ پن کرتے ہیں ایک شادی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی پہ جارے ہیں تو کوڑے پڑھنے چاہیے لیکن جو عورت بی جمالو ہو بی جمالو ہو بی جمالو کو نہیں چھوڑنا چاہیے بی جمالو کون جو سب کچھ اپنا خود گراتی ہے پھر سکرین شوٹ آپ کے لیتی ہے اپنی تصویر کو بلر کرتی ہے آپ کے ساتھ اور آپ کی اپلوڈ کر دیتی ہے اپنے مزے لے کر ریس ہو جاتی ہے اور وہ سوچتی ہے پیسے کمانے اس کو مائنڈ نہیں کرنے کی ضرورت جیسے میں مردوں کی لے رہا ہوتا ہوں تو عورتوں کی بھی کیوں نہیں بھائی تو یہ ساری باتوں کے بعد اب فیصلہ جو آیا ہے وہ میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں جی بہت خوشی کی بات ہے کہ میشہ شفیقی سارے کسز لوہر ہائی گورٹ نے ڈسمس کر دیے ہیں اور سچ سامنے آ گیا ہے تمام عورتوں سے میں کہوں گا اگر ہریسمنٹ ہوتی ہے سب سے پہلے ایک اپلیکیشن فائل کریں ایف آئی اے سائبر کرائم میں یہ کہیں بھی ایمیل کر دیں ایمیل کی کوپی سوشل میڈیا پر ڈالیں ڈائریکٹ سوشل میڈیا پر آکے اچھل کچھ جو لڑکیاں کرتی ہیں وہ انسٹا کی سٹوری کے ویوز بڑھانا چاہتی ہیں بلوگر میں بلوگریں دوپر جانا چاہتی ہیں اور علی زفر جیسے شخص کو مطلب ایسے یوز کر کے آگے نکلنا چاہتی ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کسی یوٹیوبر، بلوگر، سنگر جو بھی مشہور اس کے بارے میں بات کریں لیکن بہت خوشی کی بات ہے علی زفر کی ساری جو بھی الزامات ہیں وہ ثابت ہو رہے ہیں کہ اس غلط غلط اور میشہ شفی کو پرمننٹ بین کرنا چاہیے میڈیا سے پلیز اس کو پیپسی بیٹل آف دا بین میں بلانے سے منع کریں پلیز اس کو روکا جائے آپ سے بڑی ریکویسٹ ہے بڑی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسی خواتین کے خلاف خواتین کو اٹھنا چاہیے مت کریں ایسی حرکت کہ جی خواتین اگر غلط بات بھی کریں کوئی بات نہیں بہن بیٹی کی عزت ہے جانے دو باپ بھائی کی کوئی عزت نہیں ہے چاہے وہ صحیح بھی ہو کوڑے مارو یہ غلط بات ہے میں پھر عرض کر رہا ہوں علی زفر نے کبھی کسی کو میسیج کی ہے علی زفر نے خود بولا ہے آپ لڑکیاں یہ بھول جاتی ہیں کہ آپ آئیں گی بولیں گی کہ آپ بڑے ہوت لگ رہے ہیں یہ لفظ بولتے ہی بس آپ مطلب اب آپ وہ ختم ہو گئے نا کہ آپ یہ کہنے دی نہیں نہیں میں تو فین فین ہو تو بھائی تمیز سے بات کرو نا فین کا مطلب کیا ہے give and take already ہو چکا ہے علی زفر نے آپ کو اچھے گانے دیئے علی زفر نے آپ کو اچھی انٹرٹینمنٹ دی پھر آپ فین بنے ہیں آپ کسی شکور ٹکور کے فین بنتے ہیں جو بچارے اتنے لوگ سنگر گھوم رہے کسی کے آپ فین بنتے ہیں نہیں بنتے نا ٹیلنٹ تو ان میں بھی ہے کیوں نہیں بنتے ان کی فین آپ فین اس لیے بنے کہ آپ کو ایک اچھا ٹائم پاس اچھی انٹرٹینمنٹ آپ کی روح کو سکون ملے اس کے میوزک سے اس لیے آپ فین بنے ہیں تو یاد رکھیں جس کے آپ فین بن رہے ہیں تو گیون ٹیک ہو چکا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم تو فین تھے ہم نے اپروچ کیا تو اچھی تینا تو بات کرنی چاہیتی اور اس نے تو فلرڈ شروع کر دیا ہم فین ہیں ہمیں صحیح تیرے رپلائے ہمارے مطابق دینا چاہیے ہماری ٹرمز اور کنڈیشنز پر دینا چاہیے اچھا فین بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جہاں کہیں دنیا میں جائیں میں بھی بتاتا ہوں جی میں ہسپٹل میں جا رہا تھا میری والدہ کا آپریشن تھا وہاں جی سیلفی کے لیے جی سیلفی کیوں نہیں کھچوا رہے آپ ارے میری والدہ کا آپریشن ہے بھائی جانے تو مجھے نہیں تو کیا مطلب ہم آپ کے فینز ہیں اتنا بھی نہیں بنتا اوہ بھائی گیون ٹیک ہو چکی ہے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر آپ ہمیں میسج کر رہی ہیں تم پڑے ہوت لگ رہے ہو علی زفر تو علی زفر آگے سے یہ نہ بولے ہی سویٹی سویٹی بول دیا تو فلرٹ ہو گیا بہت ساری لڑکیاں جو ہے نا اس اپنی علیوزن سے باہر آ جائیں کہ صرف آپ میسج کریں تو ٹھیک ہے ریپلائے میں اگر کچھ بول دیا تو بھئی ہریسمنٹ ہو گئی جو اصل ہریسمنٹ کے قصے ہیں وہ ان بھی جمالوں کی وجہ سے ختم ہوتے ہیں بڑی ریکویسٹ ہے بڑی ریکویسٹ ہے مجھے پتہ خواتین بھول جائیں گی کہ ہمارے لیے آواز اٹھاتا ہے ہمارے لیے بھی لڑتا ہے سائبر کریم میں جا کے لڑتا ہے لیکن وہ کہیں گی نہیں علی زفر کی سائٹ کیوں لی علی زفر کی سائٹ کیوں لی میرے بھائی میری بہنوں پلیز اب بڑے ہو جاؤ اگر ہریسمنٹ کے ان مسائل کو ان خواتین سے آپ ریلیٹ کریں گے یقین مانے ہمیشہ پرابلم رہے گی میں بڑی ریکویسٹ کروں گا میشہ شفی سے بھی آپ بھی اپنے بھائی کی بہنوں کی طرح ہیں اور آپ سے میری بڑی التجائے ختم کر دیں یہ ڈراما نہیں ہوا نا سب کچھ ایسا نہیں ہوا پورا میڈیا سمجھتا ہے کوئی بات نہیں انسان سے غلطی ہوتی ہے انسان غلطی کا پتلا ہے جتنا ڈریک کریں گی آپ کے منٹل ہیلپ پہ پریشر پڑے گا اب آپ سوچیں گے وکار زکا کے چلو میں کچھ کرتی ہوں جو میرے یہاں یونی لیور میں یا مانٹر ڈیو میں جاننے والے ان کو بولتی ہوں وکار زکا کے سپانسرشپ روگ دو وکار زکا کو نہیں ملنی چاہیے oh my god he's so bad oh my god this and that یہ ایسی باتیں نہ سوچیں نروس سسٹم بے پریشر مٹ ڈالیں آپ جیسی خواتین ہوتی ہیں جن کو بلکل ہی برگر قسم کی بیماریاں بائی پولر مکس سپلٹ disorder personality type بیماری ہوتی ہیں psychiatrist کا بہت خرچہ ہوگا محترمہ آپ کا بہت آپ کے لئے problems بن جائیں گی مہنگے مہنگے psychologist کے پاس آپ بیٹھی ہوں گی وہ آپ سے پیسے بٹو رہیں گے اور کہیں گے علی زوفر غلط ہی تھا تم صحیح ہو یہ خوشی لے کر آپ پھر دوبارہ آ جائیں گی میری بہن آو ساری جس کی بھی آپ بہن ہے میں request کرتا ہوں التجاہ کرتا ہوں آپ سے محترمہ چھوڑ دیں یہ چکر بھائی کا پیچھا چھوڑ دیں اور کہہ دیں اوکے بڑی بنیں جیسے مردوں کو کہا جاتا ہے نا کہ بھائی بڑے بن جاؤ معافی مانگ لو کوئی بات نہیں آپ کو ہم معاف کرنے کے لئے تیار ہیں آپ ہماری سوپر سٹار ہیں ٹیلنٹڈ ہیں ہر چیز ہیں اپنے کیریئر کے ساتھ مت کھیلیں بڑی مہربانی ہوگی please apologize کر دیں ہم آپ کی apology لینے کے لئے تیار ہیں I hope میشہ آپ apologize کریں گی فورن سے پہلے اب مجھے پتہ خاواتین جو لڑنے مردے آنے والی ہیں وقار زکر ایسا کیا بولا ایک منٹ یہ جا کے دیکھ لیں نا بھائی divorce in پاکستان یہ میسٹری دکھا رہوں گی کرچر بتا رہوں میرا 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 کیور کیسے کر یہ میری research کوئی 25 سال پرانی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے زندگی میں آج تک کبھی تک شادی نہیں کی نہ ہی کوئی لڑکی کلیم کر سکتی ہے کبھی باتے کیے کیونکہ لڑکی ایموشنلی چارجڈ ہوتی ہے وہ آپ سے اٹائچ ہو جاتی ہے تھوڑی سی آپ باتیں کریں مرد کا سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ یار ایک مجھے مل گئی ہے اب میں ایک اور بھی حاصل کر سکتا ہوں کوئی عورت وہ مرد نا مرد ہے اگر وہ پیسے کے پیسے دیکھ کر کسی عورت میں خریدنے کی کوشش کرتا ہے کچھلے دیکھیں ماباب کا اور ماں کے اوپر تو خدا کے واسطے کوئی یہ بات تا کیا کرے کہ اس نے تربیت نہیں کی کیونکہ سکول کالج میں زیادہ ٹائم گزرتا ہے یونیوسٹی میں گزرتا ہے جو ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے بچیاں وہ فالو کرتی ہیں ایک بچی نوویل پڑتی ہے اور یہ پیار ہوتا کیا ہے بسیکلی یہ آپ کو پتا چلتا ہے نوویل سے یہ پتلتا ہے فلم سے یہ مووی سے پتا چلتا ہے وہ ہیرو آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے اسلام نے تو نہیں بتایا کہ پیار اس طرح کر کے آپ کو گلفرنڈ گوئیفرنڈ بن جانا چاہیے اس کے بعد شادی ہونی چاہیے لف میریج is a big problem جب یہ بات آتی ہے نا کہ ہم جو ڈیووٹس جیٹ ہے آپ وہ اٹھا کے دیکھیں ارینج میریج میں بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ لف میریج میں کیونکہ چارم پہلی ختم ہوتا جاتا ہے پہلے ہی آپ کی رسپیکٹ وہ ختم ہو جاتی ہے آپ تو تڑاک سے بات کرنے لگ جاتے ہیں دیکھیں اس میں سب سے اہمیں دوستی ہونا تو ضروری ہے میں یہ کہتا ہوں میڈیا کے ساتھ ساتھ جب رشتہ ہو رہا ہو اب ہم بات کرتے ہیں ڈیووٹس نہ ہوا اندہ کے لیے تو رشتہ کراتے ہیں خدا کے واسطے میرا ایکسپیرینس ہی ہے کہ آپ جو بھی گھر والے ایک سائیکیٹرس ایک سائیکالوجسٹ وہاں اپنا فیملی فرینڈ بنا کے بس بٹھا دیں بولیں یہ ہمارا فیملی فرینڈ ہے اس کو بولو صرف نوٹ کرو یہ جو لڑکا ہے یہ دومیسٹرک وائلنز کر لے کے حد تک جا سکتا ہے یہ کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہے اور سب سے بڑھ کے اگر کوئی شراب نوشی میں ہے اگر اس کی فیملی ایسی ہے کہ اس کے سپریٹڈ ہوئے ہوئے ہیں اگر اس کی فیملی کی آپس میں نہیں بنتی ہے اگر اس کے اپنے باپ اور ماں سے نہیں بنتی دیکھیں یہ اچھی بات نہیں ہے لڑکی اس بات میں خوش ہو جاتی ہے اگر اس کی تو اپنی ماں سے نہیں بنتی جس کی اپنی ماں سے نہیں بنی اس کی تم سے کیسے بنے گی اگر ایک فیملی سٹرچر اگر کسی کا صحیح نہیں ہے اگر وہ کسی بھی ایسی حرکتوں میں ہیں خدا کے واسطے میں اپنی بیٹی مد دے مار شادی مد کریں کیونکہ یہ بیسک چیزیں جو دومیسٹک وائلز کو ریفلیکٹ کر رہی ہیں کہ جو اپنی ماں سے لڑتا ہے اپنے باپ سے لڑتا ہے بھائی سے نہیں بناتا اور وہ سوچتا ہے کہ یار ٹھیک ہے یار میں تو اگر یہ پیتا ہوں تو یہ تو فلموں میں بھی ہوتا ہے لڑکی کہتی ہے یہ تو وہی ہیرو ہے جو میں نے دیکھا تھا فلم میں وہ ہیرو بھی پی رہا تھا وہ سگرٹ یوں پی رہا تھا وہ بھی اس قسم کی حرکتیں کر رہا تھا یہ ہی میرا ہیرو ہے بعد میں پتہ چلتا ہے یہ ہیرو نہیں ہے بہت بڑا زیرو ہے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ رشتہ ہوتے ہوئے خدا کے واسطے تھوڑا سا اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ اور ایک اور چیز حکومت ہے پاکستان سے اپیل کرتا ہوں میڈیکل ٹیسٹ لڑکا لڑکی کی شادی سے پہلے لازم قرار دیا جائے یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے جو میں یہاں بیان بھی نہیں فارغ کر سکتا کیونکہ ایک مین سٹین چینل پر بات ہو رہی ہے لیکن میڈیکل ٹیسٹ لڑکا لڑکی کا ہونا چاہیے اور خاص طور پر یہ کہ اگر ڈیفیکٹ لڑکے میں نکل آئے گا تو ساری عمر کا پروبلم اور پھر وہ چڑچڑا پن کسی اور وجہ سے لڑکی سامنے لاتی ہے دیورس جب ہوتی تو لڑکی اوپر بات ڈال دیتے تو میرا بھی یہ ہے ریکوست ہے کہ حکومت پاکستان اگر چاہتی ہے ہمارا معاشرہ ترقی کرے تو عورت کو اپرچونٹی ملنی دیکھیں بنگلہ دیش میں کیوں ترقی ہوئی عورت کام کرتی ہے سری لنکا میں عورت کام کرتی ہے پاکستان میں عورت کو اپرچونٹی نہیں ملتی مرد بھی اتنی عزت گھٹ جاتی ہے اگر میری بیوی مجھ سے زیادہ پیسے کماتی ہوگی میں آج کہہ رہا ہوں آپ کو میں خوش ہوں گا میں اسے اور سپورٹ کروں گا رشتے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے کے ڈرین کو اکومپلش ہونے دیں اگر آپ کی بیوی میں کوئی ٹیلنٹ ہے سپورٹ کریں عورت چیت نہیں کرتی عورت کرپشن نہیں کرتی جتنے محکموں میں عورت آگیا ہے کہ اتنا ملت درقی کرے گا تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ عورت کرپٹ نہیں ہوتی یہ ہوتا ہے تھوڑا موٹا آج ہے تو بلتی نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے مجھے وہ چاہیے جس کو دیکھتے میری دوستے بلے اوہ واؤ کتنا زبردست لڑکا ہے تمہارے بات میں بات ایک کرتا چاہوں گا with all due respect سر میں ایک چھوٹا سوال بکتا سر ساکھ سوال پوچھنا چاہوں گا دیکھیں میں اپنی بات کر لیتا ہوں تھوڑے دن پہلے میرے ہی پروگرام کا ایک ویڈیو کلپ آیا جس کا ڈیٹا سامنے ابھی آیا میں اس کی بات اتنی نہیں کرنا جاتا لیکن ہمارے ہاں نازیبہ فلمیں دیکھنے میں مرد حضرات سب سے آگے رہے ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیکھتے ہیں ریشو بھی ان کا سب سے اعدہ ہے ان کے اوپر ان کے دلوں پر کیوں اسلام کا اثر نہیں ہو پا رہا کیا مولانا حضرات پریزنٹیشن صحیح نہیں کرتے کہ مرد حضرات کے دلوں پر اثر ہی نہیں ہو پا رہا یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے بے ہی آئی کی طرف ہم مرد حضرات چالانس صاحب داری کو آگے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیورس بچانے کے لیے سب سے ویس طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہے ہمارے مذہب نے بھی کہا گیا تو اگر عورت آپ سے آپ کا فون چیک کر رہی ہے تو یہ عجیب سی بات میں لے کر آئے کہ جی سپیس ہونی چاہیے میری اپنی لائف ہے آپ کی اپنی لائف نہیں ہے اب یہ جو اتنی ساری باتیں میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہے ہمارے پاس استخارہ کہا جاتا ہے استخارہ ہم خود کرتے نہیں ہے اگر استخارہ کر بھی رہے تو ہمارے عمال ایسے نہیں ہے جب ہم استخارہ کرنے بیٹھیں گے تو شیطان انٹرپ کرے گا غلط ہم ان سے ڈسین لیا جائے گا ہم کہیں کہ استخارہ کرنے کے باوجود ہمارا جو رزلٹ ہے وہ برا کیوں آئے ہیں دیکھیں اب اگر آپ اس کو وہاں سے دیکھیں ایک شادی ہو رہی ہے اس کے اندر ایک مہندی ہے اب میں کہوں جی کہ میں خود میڈیا سے لیٹے ڈو میں خود پارٹیز کرتا ہوں تو پارٹی کرنے کا ایک خاص جگہ مقرر ہے اب آپ کہہ رہے ہیں جی بہن بیٹی ناچے کی ڈرائیور خان سامہ بھی ویور گھوم رہا ہے اور وہاں وجہ ناچ رہی ہے وہاں پر جی کلچر کے نام پر اسلام بھول گئے ہیں اور اس وقت آپ ایسی حرکت کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اتنا تو چلتا ہے کیا ہو گیا بھائی اس کے بعد قرآن سر پہ رکھ کے آپ رخصت کر دیتے ہیں تو ایسی حرکت میں برکت ہو سکتی ہے آپ مجھے بتائیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ گھر مہدی میں آپ نے ڈانس کروانا بھی ہے تو ٹھیک ہے آپ اس کو کسی اور کسی کلب میں جا کے گروائیں یہ دادا دادی سامنے بیٹے ہوئے دوست سارے بیٹے ہوئے اور اس ناچنے کو آپ جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ برکت ختم ہو گئی دوسری چیز 99% طلاقوں میں مرد کا قصور ہوتا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے سو روپے کے سٹیم پیپر کے اوپر جا کے وہ لکھتا ہے اور یہ بھی نہیں پتا خواتین کو کہ یونین کاؤنسل میں پہلے یہ چیز جاتی ہے یونین کاؤنسل کی رسپونسیبیلیٹی ہے کہ 90 دیز میں کوئی نہ کوئی کاؤنسلنگ ایسی کرے کہ رشتہ پک جائے آپ مجھے ایک یونین کاؤنسل دکھائیں جہاں پر کوئی ایسی بات ہوتی ہے اب یہ ساری بات اس لیے دکھائی گئی ہے کہ بھائی یہ جو علی زفر کی بات کی ہے مجھ سے زیادہ عورتوں کے حقوق کے لیے کوئی ٹی وی پہ نہیں بولتا لیکن اب علی زفر نے اگر یہ کیس سالف کروا ہی لیا ہے اور حکومت نے اور عدالت نے کر دیا ہے تو بی جمالو صاحبہ معاف کریں عورت ذات پر رحم کریں پلیز یہ ڈراما ختم کریں معافی مانگ لیں آئی ہوپ میشہ شفی اس کو پوزیٹیوٹی لیں گی کوئی کرٹیسزم ٹاٹ نہیں ہے آپ پلیز معافی مانگیے علی زفر بہت بیستی ہوئی تھی جب میں آپ کی فیوری میں بولا تھا لیکن اللہ تعالی ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتا ہے